جماعت اسلامی اس شہر کے لیے ظاہر ایک ایک بہت بڑی امید بھی ہے اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ این اے ٹو فورٹی نائن کے انتخاب میں اربوں پر خرچ ہوا ہوگا اگر سم بلانے ہوں ٹوفیوں سے لے کر جو ہے وہ ٹیم تے تک لگائی گئی وہ پیپلز پارٹی جو تیرہ سال سے مسلسل برنسل اقتدار ہے وہ زمنی انتخاب سے چار دن پہلے تو وہاں پر پائپ کی لائے لیں پانی کی پائپ جو ہے پجا سکتی ہے تیرہ سال میں وہ پانی کیوں نہیں اس نے پہنچایا اور لوگ اب اسی طرح بے اقوب بنتے رہیں گے کہ چند جو ہے وہ پانی کے بائپ بچھا کر اور چند سڑکیں بنا کر یہ بے اقوب بنائیں گے کہ ہم اس شہر کو دوبارہ فتح کریں گے پیپلز پارٹی نے تو ویسے ہی اس شہر پر قفضہ کر کے رکھا ہوا ہے پورے سن پر قفضہ کر کے رکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لوگ کراچی کے لوگوں کو تو ان ہی نہیں کرتے آپ کے بچوں کو ملازمتیں نہیں ملتی وعدے کیے تھے آپ سے سب نے آپ تو وہ لوگ ہیں جن کے بچے جلائے گئے تھے اور ان کو ملازمتیں نہیں ملتی آپ کا پیسہ تھاگر بیٹھی ہوئی ہے سن گورنمنٹ آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں کر رہے ہیں اس شہر کے نوجوانوں کو پیپلز پارٹی ملازمتیں نہیں دیتی ہے سن سیکرٹیریٹ تاثب اور لسانیت کا عدہ بنا ہوا ہے تمام ڈی سی آفیز میں انہوں نے تاثبات پھیلانے کے لیے وہاں پر لوگوں کو تخصیم کرنے کے لیے لسانی بنیادوں کے اوپر تقروریاں کی ہوئی ہیں یہ پیپلز پارٹی کراچی کون کرے گی یہ اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر ووٹ خرید سکتے ہیں یہ جھرلو پھیر سکتے ہیں لیکن کراچی کو یہ کبھی بھی اون نہیں کرتے کراچی کے لوگوں کو اگر واقعی تعمیر اور ترقی اور اپنے مستقبل کی حفاظت کرنی ہے تو ان سارے چور اور ڈاکو اور بھتا خور اور وہ سارے لوگ جو آپ کو جلاتے رہے جو آپ کے نام پر آپ کا حق خصب کرتے رہے ان سے جان چھڑا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا اور وہ پلیٹ فارم صرف جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم